موسیقی الحمدللہ الحمدللہ سموسا ہمارا بہت ہی مزیدار بنائے ماشاءاللہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام دوستوں کو تمام مسلمانوں کو رمضان مبارک کی ایڈوانس میں بہت بہت مبارک تو جیسے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے تو رمضان میں سموسے اور پکوڑے جو ہیں ان کا استعمال بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے وہ جی چاہتا ہے کھانے میں افتاری کے ٹائم پر سپیشلی تو آج ہم بنائیں گے چکن سموسا الحمدللہ بہت ہی مزیدار ہوتا ہے اور بنانا بھی زیادہ مشکل نہیں ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں اور دیکھیں چکن سموسا جو ہے وہ کیسے بنایا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مہدیو کو ہم نے چھان لیا ہے سی طرح تو ابھی اس میں ہم اجوائن شامل کریں گے تو اگر آپ چاہیں تو اس میں زیرہ بھی شامل کر سکتے ہیں تھوڑا سا نمک بھی شامل کریں گے مکس کریں گے ہاتھ کی مدد سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا ککنگ آئل شامل کریں گے تو ابھی مہدیو کو صحیح طرح گون دیں گے اور زیادہ پتلہ نہیں سخت رہا کہ اس کو گوننے پانی شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مہدیو کو ہم سخت رکھ کے گوند لیں گے پتلہ نہیں کرنا سخت رکھنا تھوڑا جیسے روپیو والا اٹھا ہوتا ہے نا اس طرح کا گوندیں گے تو اس کو ابھی رکھ دیں گے تقریب ان داس منٹ کے لیے تو دو ہم نے تیار کر لیا اس کو سائیڈ پر رکھ لیا کراہی جولے پر چلا لیا تھوڑا سا اس میں ککنگ آئل ڈال لیا پیاز ڈالیں گے پیاز جو ہے بریک فری کار لیا چاکی ہوا پیاز کو پیاز کا جو کچھا بانا ہے وہ دور کریں گے پیاز کا جو کچھا بانا ہے وہ دور کریں گے تو انشاءاللہ اس طریقے سے اگر آپ بنائیں گے تو سموسے آپ کے بہت ہی مزے کے بنیں گے اور بہت ہی سمپل طریقے سے بنا رہے ہیں تو انشاءاللہ بہت خستہ بنیں گے اور مزے کے بنیں گے اور اس کے لیے بلکل زیادہ چیزیں نہیں چاہیے جو چیزیں گر میں آسانی سے ہوں ان سے بہترین سموسے آپ بنا سکتے ہیں سپیشلی جیسے رمضان آرہا ہے اور رمضان میں سموسے جو ہیں ان کا استعمال بہت بڑھ جاتا ہے تو انشاءاللہ بہت مزے کے بنیں گے اور بہت ہی آسانی سے آپ بنا سکتے ہیں تو ابھی ہم چکن شامل کر دیں گے اور چکن جو ہے وہ تقریباً کیمے کی شکل کا ہم نے بنوایا ہوا ہے اور یعنی بلکل بریک بریک کیا ہوا ہے ہاتھ کی مدد سے نا کیمے کی شکل کا بنا ہوا ہے زیادہ بریک نہیں ہے پیاس جو ہے وہ نرم ہو گیا تو ابھی ہم نے شامل کر دیا چکن کا جو کلر ہے وہ وائٹ ہو گیا ابھی ہم ڈالیں گے تقریباً ایک چمچ تقریباً کشک دنیاں دادل کیا ہوا نمک تھوڑی سی لال میرچ تھوڑی سی حلدی اور سبز مرچ مکس کریں گے بسم اللہ الحمدللہ چکن نے آئل چھوڑ دیا ہے ابھی ہم ڈالیں گے تھوڑا سا پیسا ہوا گرم مسالہ سبز دنیاں کے کچھ پتے ہم ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح بنا لیں گے پیڑے سارے کے سارے آٹے کے اسی طریقے سے سب سے پہلے پیڑے بنا لیں گے سارے کے سارے آٹے کے اس کی ہم نے بنانی ہے گولڈ روٹی کی طرح شیپ چکلے کے اوپر کوشش کریں گے کہ پورے چکلے کے اوپر یہ صحیح طرح پھلا دیں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیلنے کی مدد سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے کریں گے اور یہاں پہ لگانا ہے انگلی کی مدد سے پانی یہ اس کا کونہ پکڑیں گے ایسے کریں گے ابھی اس کونے کو ایسے پریس کریں گے اور یہ آپس میں صحیح طرح چپک نہ جائیے ایسے اور پانی سے یہ چپک جائے گا چپکنے سے یہ ہوگا کہ نہ تو اس کے اندر آئل جائے گا اور نہ اس کا مسالہ جو ہے وہ باہر لیک ہوگا ایسے پانی کی مدد سے صحیح طرح ایسے تو ابھی اس میں ہم چکن شامل کریں گے یہ آپ کی مرضی ہے جتنا آپ چاہیں ہم ایک چمہ سے تھوڑا سا صرف زیادہ کریں گے پھر اس کو کریں گے ایسے اور ابھی اس کو نیچے رکھنا ہے اور پھر انگلی کی مدد سے یہاں پہ پانی لگائیں گے اور اس کو رکھیں گے اس کے اوپر اور ایسے کر دیں گے پریس اور یہ دیکھیں ابھی یہ ساری سائٹنوں سے جھوڑ چکا ہے یہ ہے اس طرح ہم سارے کے سارے جو سموسے ہیں وہ تیار کر لیں گے ایسے کریں گے اور یہ والا کونہ اٹھائیں گے اور ایسے کریں گے پانی سے یہ ہوگا کہ یہ صحیح طرح جھوڑ جائے گا چکن جو ہم نے بنایا تھا وہ ڈالیں گے اس کے اندر ایسے ملکہ ہلکا سا ایسے اور یہ دونوں سائٹنوں کو ایسے ملائیں گے اور ایسے پریس کریں گے ایسے اس سے یہ ہوگا کہ یہ صحیح طرح جھوڑ جائے گا تو الحمدللہ فیلنگ جو ہے وہ ساری کی ساری ہم نے کر لیا ہے ابھی فرائی کریں گے سموسوں کو پائل جو ہے وہ ہم نے رکھ لیا ہے کراہی کے اندر ماشا اللہ سموسے مارے جو ہیں وہ پھول گئے الحمدللہ تھوڑا سا پیس کرتے ہیں دو سائٹ پلٹ لیں گے دونوں سائٹنوں سے ایک طرح کے کپ ہونے چاہیے اس لیے یہ دیکھیں گے کون سا کس سائٹ سے زیادہ پاک گیا اس کی سائٹ رہے وہ چین کرتے جائیں گے تاکہ ساری سائٹنوں سے ایک طرح کے کپ ہونے ماشا اللہ ماشا اللہ تو ابھی نکال لیتے ہیں ماشا اللہ ماشا اللہ بن گئے ہیں سموسے ماشا اللہ ماشا اللہ بسم اللہ رحمان بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ماشا اللہ بسم اللہ بلکل اسی طرح یہ بھی بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مدیدار بنی آنی مکلہ بھائی الحمدللہ ضرور ٹرائی کیجئے گا رمضان میں اور رمضان کے بغیر بھی آپ کھا سکتے ہیں بہت جہل ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے دین کے ساتھ اپنا بہت سارا کہہ رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ